جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ریلیٹڈ ٹو پروڈاکٹ ہنٹنگ کرائیٹیریا ہے اس میں آپ کو میں پروڈاکٹ ہنٹنگ کرائیٹیریا بتاؤں گا then next ٹاپک میں میں آپ کو پروڈاکٹ ہنٹنگ اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا تو یہ پرائیویٹ لیبل پروڈاکٹ ہنٹنگ کرائیٹیریا ہے تو یہ کس طرح یوز ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جی کرائیٹیریا کے ہمارا ہے کہ ٹاپ ایٹ جو ٹاپ فیفٹین سلیلرز ہیں وہ ہمیں چیک کرنے ہیں انہیں میں سے جو آٹھ سلیلرز ہیں وہ آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر کمارے ہوں تو ہمیں چیک کر لیتا ہوں میں نے کی ہوئے سرچ ٹاپ ایٹ سلیلرز ایٹ ہزار آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر کمارے ہوں یہ کس طرح چیک کرنا ہے آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ آئیں گے پہلے آپ کو ہی پروڈاکٹ سرچ کریں گے جنگل سکاؤٹ رن کریں گے تو جنگل سکاؤٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنا ریوینی جنریٹ کر رہا ہے پر مانت تو ہرز ایک سلر کا بتا دے گا تو آپ نے یہ لازمی کم از کم جو ہونا وہ آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر ہونا چاہیے اس سے کام نہیں ہونا چاہیے تو آپ آئیں گے پہلے پروڈاکٹ آئیڈیا ہوگا آپ کے پاس سرچ کریں گے مزون پر دن آپ جنگل سکاؤٹ رن کریں گے میں نے تو ادھر پہلی رن کا دیئے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے آپ کا تو یہ دیکھیں منثلی ایونیو یہ تقریباً گیارہ لاکھ تین ہزار چھے سو بیالیس ڈالر منثلی کمار ہے یہ دو لاکھ تیس ہزار چوبیس ڈالر بارہ ہزار ساتھ شان اسی طرح یہ جو سب ہیں یہ تقریباً جو آٹھ ہزار ڈالر سے اوپری منثلی ریونیو کمار ہیں تو یہ ہمارا کرائیٹریا میچ یہ پہلے پانچ ساتھ ہی ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر کمار ہیں دن ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا میچ ہو گیا سیکنڈ ہمارا کیا ہوتا ہے آٹھ ہزار ڈالر کیوں ہونے چاہیے کیونکہ تقریباً اگر آٹھ دس سیلر جو ہوں گے پندر میں سے ان کے پاس آٹھ ہزار ڈالر منثلی سیل جاتی ہے تو لازمی بات ہے اگر آپ وہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے پرائیویٹ لیبل کر کے تو آپ کے پاس بھی کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیل آ جائے گی شروع میں بے شک آپ کے پاس دس ہزار ڈالر نہ آئیے اگر ایک ہی کے پاس پچاس پچاس لاکھ ڈالر ساٹھ ساٹھ لاکھ ڈالر اگر ایک بندہ کمارا ہو دوسرے کے پاس بلکل سو ڈالر تیس ڈالر بیس ڈالر جاری ہو سیل تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اس میں تقریباً سب کے پاس ہے یہ جو ہے اس کے پاس تو بہت زائد جا رہی ہے ای تنگ یہ اس کا برینڈ ہے کوئی تو اس وجہ سے دین ہمارے پاس سیکنڈ کرائیٹریا کیا آجاتا ہے ریویوز اس کے تو زائد ہوں گے لازمی بات ہے کچھ تو ریویوز ہوں گے تو یہ آگے ریٹنگ اٹھ سو ناؤ اٹھ سو ناؤ ہیں چھے ہزار ہیں اس کے پاس ساتھ سو چونسٹھ آٹھ ہزار پانچ ہزار باقی کگام میں تین ہزار پانچ پانچ سو ستا سٹھ اس کے پاس ساتھ بیس تیس لیکن اکسریت جو ہے ان کے پاس پانچ سو ڈالر سے پانچ سو ریویوز سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کس کے پاس سات سو ہیں آٹھ سو ہزار ہیں دو ہزار ہیں تو یہ ہماری پروڈکٹ میچ نہیں کرتی ہے میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں اس وجہ سے میں ابھی چوز نہیں کروں گا دین ایوریج پرائس کیا ہونی چاہیے کم از کم ایوریج پرائس جو ہے فورٹین ٹو فورٹی ڈالر ہونی چاہیے فورٹین ٹو فورٹین ڈالر کیا ہونی چاہیے اگر آپ بارہ ڈالر کی لے لیتے دس ڈالر کی کوئی پروڈکٹ ڈھا لیتے تو اس میں آپ کو پرافٹ مارجن بہت ہی کام ہو جاتا ہے سمجھے سات آٹھ ڈالر تک آپ کی پروڈکٹ وہ تیار ہوگی تو پھر آپ کو دو ڈالر ایک دو ڈالر پرافٹ ہوگا تو کیا فائدہ جب اتنی پروڈکٹ منگوائیں امیزون پر جا کے سیل کریں تو اس میں آپ کو ٹوٹل ایک ڈالر فائدہ ہو تو آپ نے کم از کم جو فورٹین ڈالر چوز کرنی ہے اور میکسیمم فورٹی ڈالر چوز کرنی ہے فورٹی ڈالر کی تو پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ میں چیک کروا لیتا ہوں ٹوینٹی وان نائنٹین ٹوینٹی فائی ٹوینٹی فائی فورٹین یہ زیادہ اور یہ دو پروڈکٹ تو ان کو آپ کینسل کریں سیونٹین اس کے بعد نیچے جا کے چیک کر لیتے ہیں ٹوینٹی فائی سکسٹین فورٹین نائن کم کی بھی ہے زیادہ کی بھی یہ میکس ہے اس وجہ سے ہم اسے چوز نہیں کریں گے اگر موسٹلی مل جاتی زیادہ جو سیلرز ہیں وہ فورٹین سے فورٹی ڈالر کے اندر اندر سیل کر رہے ہوتے کوئی چیز تو ہم یہ چوز کر لیتے ہیں گوگل ٹرینڈ سارچ فریکوینسی is مور دین ٹوینٹی فائی آن گوگل کہ گوگل پر جو ہے اس کا ٹرینڈ پروڈاکٹ کا جو ہے یہ ٹوینٹی فائی سے اوپر چاہیے یہاں میں گوگل ٹرینڈ پر دیکھا دوں کیوں ٹوینٹی فائی سے اوپر چاہیے ٹوینٹی فائی سے اوپر اس لی ہونے چاہیے کہ یہ پروڈاکٹ کوئی ایک مہینہ سیل ہو رہی ہو پھر دو دو مہینہ سیل ہی نہ ہو تو شاید جب آپ لسٹ کریں تو آپ کو پاس سیل ہی نہ ہے تو اوپر نیچے ہو رہی ہو یہ میں پیپر پیپر پلیٹس تھا پلیٹس سارچ کر دیا تقریباً لاسٹ فائی یئر کے ہم نے دیکھنا ہے لاسٹ فائی یئر میں اس نے اس کی سیل اوپر نیچے پاکستان کا اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اگر ایسی پروڈاکٹ ہوئی تو ایسی پروڈاکٹ ہم نے آرگز چوز نہیں کر نہیں ہم یونائٹس سٹیٹس کے لئے کرتے ہیں یونائٹس سٹیٹس مارکیٹ پلیس اوپر اوپن کی ہوئی تو میں یونائٹس سٹیٹس کا لیتا ہوں یہ دیکھ یہ ایک سال میں اس کی پچاس سے نیچے آئی نہیں ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ پروڈاکٹ ہے تو ہم یہ چوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ ٹکٹ ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تو میں اسے چوز نہیں کر لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں لاز پائیو یئر سے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کبھی اس کی ڈیمانڈنگ میں کمی نہیں آئی ہے تو ایسی پروڈاکٹ ہم چوز کر لیتے کیونکہ ڈیمانڈنگ پروڈاکٹ ہوتی ہے یہ ہوگئی ابھی آگے مسئلہ آجاتا ہے ایمیزون ایز سیلر ایمیزون سیلر نہ ہونا چاہیے ایمیزون ایز سیلر کیون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایمیزون خود سیلر ہوگا اسے تو پی کرنی نہیں پڑے گی جب وہ فی نہیں پی کرے گا پندرہ ڈالر کی پروڈاکٹ بیچ دس کی بیچ شروع ہو جائے تو دس کی بیچ گا اسے تب بھی دو ڈالر ایک ڈالر چار ڈالر جو پرافٹ ہوگا اسے خود کا ہوگا اسے کوئی ایکسٹرا فی نہیں چارج کرنی پڑے گی کوئی گو کا اعتماد ہوتا ایمیزون پر تو ایمیزون کوئی چوز کریں گے آپ کو پریفن کریں گے یہ دیکھیں اس میں اسی وجہ سے کام پرائیس ہیں ایمیزون اور پرائیس کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو یہ پروڈاکٹ ہم چوز نہیں کریں گے اس میں ایمیزون 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 اس میں خود اپنا سٹور ریجسٹر کروار دیتا ہے وہاں خود سیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ریمان ہے میں سیلر بنوں گا تو مجھے ساری سیل آجائے گی تقریبا 70 to 80 پرسن چانس ہوتے ہیں کہ ایمیزون کے پاس سیل جائے یہ دیکھیں اس کے پاس آئی یہ تھرڈ نمبر پر آ گیا دیکھیں اس کے پاس سیل ایمیزون کے مقابلے میں نہ آئی سکے گی دیکھیں ایمیزون کی اس کی تقریبا 11 لاک ای تینک تھی 11 لاک یہ کمار ہے جو ٹاپ وان ہے منتھ لی باقی کے پاس کیا سیل جائے گی سارچ چاہتے ہیں جنگل سکاوٹ الیم ٹین کی ایکسٹینشن کرتے ہیں بتا چاہ جاتا ہے ویب اپ میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں پروڈاکٹ ریٹنگ مور دن فور ٹاپ جو دس سیل ہیں پہلے جو دس سیل ہیں ان کی ریٹنگ جو ہے وہ فور سے اوپر ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہمارا کرائیٹریو سے میچ کرتی ہے دن ویٹ نو اوور سائز اوور سائز پروڈاکٹ نہیں چاہیے اوور سائز پروڈاکٹ کیا نہیں چاہیے پروڈاکٹ ایک ہوتی سٹینڈر سائز اور ایک ہوتی اوور سائز اوور سائز میں کیا ہوتا ہے بڑی پروڈاکٹ آجاتی ہیں اور پروڈاکٹ اگر سٹور کر رہے ہم سٹور کریں کوئی پروڈاکٹ تو امیزون ہم سے ایکسٹرا فی چارج کرے گا یہ دیکھ سائز سائز ہوتا میڈیم سائز ہوتے ہوتے سائز 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 میڈیم سائز تین اس طرح اس کی بھی ہوتے تو یہ تقریبا سب لارج ہی ہوتا ایسی پروڈاکٹ نہیں چوز کرنی جو ٹرینڈ کے حساب چال رہی ہوں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کرس میں سلائٹ ہوتے ہوتے وہ ایک ٹرینڈ پروڈاکٹ ہے سوری چلیں کہ اس میں سوری کر لیتے ہیں تو یہ اس کی سیل کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں جب دسمبر گیر آتا ہے تو اس کی اوپر چلی جاتی ہے دسمبر ختم انڈ سیل ختم پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر تاکہ اس کی سیل کونسٹینٹ نہیں کبھی کسی سال کونسٹینٹ چال رہی ہو ایسی پروڈاکٹ ہم چوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ وقتی طور پر سیل ہوتی ہے ایک ماہ میں دس ہزار بیس ہزار پیس بک جائیں لیکن پورا سال آپ کے ایک بھی پیس نہ بکے دس پیس بھی نہ بکے تو کیا فائدہ تو ایسی پروڈاکٹ ہم چوز نہیں کرتے ہیں آپ اس کے بدلے میں فی دیتے رہے ایکسٹرا چارجز پی کرتے رہے تو یہ آپ کو نقصان میں لے جاتی ہیں تو ایسی پروڈاکٹ ہم نے چوز نہیں کرنی ہوتی جو ٹرنڈی ہوں تو یہ ہمارا کریٹریہ تھا اور اس کے بعد کچھ پروڈاکٹ ہوتی ہیں جو ہم نے آوائیڈ کرنی ہوتی ہیں جو پروڈاکٹ آوائیڈ کرنی ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو لازمی طور پر آوائیڈ کرنی ہے اگر آپ چوز کھا لیتے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان آپ گاٹے میں کرنی ہے ایسی پروڈاکٹ چوز کرنی ہے جو آپ آگے اگر بیچے امیزون پر سیل کریں تو ان کی فی زیادہ نہ ہو اگر سٹوریج فی امیزون رکھتا ہے تو وہ بھی کام ہو اور آپ کا پروفٹ بھی اچھا رہے اگر آپ بجٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ان کی شپنگ فی سب کچھ پروڈکشن فی زیادہ ہو جاتی ہے تو بجٹ آپ کو کافی زیادہ آئی چاہیے ہوتا ہے تو چوز یہی ہوتا ہے کہ ہم اوور سائز پروڈاکٹ نہ چوز کریں سٹینڈر سائز میں پروڈاکٹ چوز کریں سٹینڈر سائز میں پروڈاکٹ چوز کریں ابھی میں آپ دیکھا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈاکٹ سٹینڈر سائز ہے آور سائز ہے یا سمال آور سائز آر 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 سائز سائز تقریباً سٹینڈر سائز سائز آر سٹینڈر سائز 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 سٹینڈر سائز میں یہ سب یہ میچ کر گیا تو ایزی بریک ایسی چیزیں آپ نے ہر گز چیز نہیں کر جو بریک جیسے کہ گلاس میں یہاں پر لکھتا گلاس آپ گلاس دکھا دیتا ہوں ایسی چیزیں جو ٹوٹنے والی جگ ہوگے گلاس ہوگے شیشے کی چیزیں بنی چیزیں یا پلاسٹر کی نرم چیزیں تو ایسی چیزیں جب آپ چوز کرتے تو پھر کیا ہوگا یہ چیزیں ہو سکتے شپنگ کے دوران ٹور جائے ان میں کوئی فریکچر آ جائے تو پھر وہ آپ کے لئے نقصان ہوگی ریٹان کرے گا تو باہر آپ کو واپس ریٹان کر دے گا یہ نہ آپ کے پروڈکٹ رہے گی تو آپ کے لئے یہ نقصان دے ہوگی تو ایسی پروڈکٹ ہر گز چیز نہیں کر نہیں آب پروڈکٹ جو جلدی آگ پکڑ لیتی جن میں الکول وغیرہ ہو یا ایسی پیٹرولیوم وغیرہ کی مسنوعات ایسی چیزیں یا پینٹ ہوتے پینٹ وغیرہ ہوں تو ایسی چیزیں آپ نے آگ چیز نہیں کرتے ہیں خدا نخص کسی وجہ سے آگ پڑ جائے تو ان میں خدشہ ہوتا ہے کہ آگ لگ جائے گی تو ایسی پروڈکٹ آپ نے آگ چیز نہیں کرنی ہے جو آگ دکھاتے جاؤ جاؤ لیں تو آگ بیٹریز لیتھیم بیٹریز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر لیتھیم بیٹریز آپ نے نہیں چوز کرنی ہے ایسی چیزیں جن میں لیتھیم کی بیٹریز یوز رہی ہوں لیتھیم آئیون بیٹریز تو ایسی چیزیں اسے آپ نے پریز کرنا ہے کیونکہ بلاسٹ ہونے خدشات اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ بلاسٹ ہو جائے یا کوئی اور ایشو آ جائے اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے ہم چوز نہیں کرتے ملٹیپل ویرییشن ایسی پروڈاکٹ جن کی ملٹیپل ویرییشن ملٹیپل ویرییشن کیا ہوتی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آتا ہوں ایمی زون پر یہ میں نے سرچ کر دیا ملٹیپل ویرییشن مطلب ایک چیز دس پندرہ کلر میں ہو اس دس پندرہ سائز میں ہو تو وہ ملٹیپل ویرییشن میں آجاتی ہے یہ پر آکے میں سرچ کر دیتا ہوں شرٹ نائکی شرٹ کر لیتے نائکی شرٹ شرٹ سوار من من کال لیتے کیورٹ گل دیکھے کیا چلے کوئی بات نہیں تو میں اسے اپن کال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلر میں بھی اویلیبل ہے بلیو کلر گری کلر گرین اینڈ سو تقریب 23 کلر جیسے ہیں جن میں یہ اویلیبل ہے اگر 23 کلر میں اگر کوئی بندہ کوئی پروڈاکٹ لسٹ کرتا ہے تو نیو سلر آتا ہے اپنا برینڈ ریجسٹر کرواتا ہے تو اسے اس کے مقابلے میں تقریبا 23 ہیں اس کی تو آپ کو 2 3 زائد دینی پڑیں گی آپ کو جو اس کی ویرییشن دونگی 2 3 زائد دینی پڑیں گی 2 3 کلر آپ کو زائد دینے پڑیں 2 3 سائز آپ کو زائد دینے پڑیں گے تو پھر یہ آپ کر یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ افورڈ کر سکیں اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہے بہت ہی پروڈاکٹ آرگیس چوز نہیں کرنی جو ویپن ریلیٹیڈ ہو ویپن ریلیٹیڈ پروڈاکٹ کیا چوز کرنی ہے ان کے لیے اس لائسنس چاہیے ہوتا ہے ہم ایسی پروڈاکٹ آرگیس چوز نہیں کرتے جو ویپن کے ریلیٹیڈ ہو ان کے لیے سیلر لائسنس بھی چاہیے ہوتا ہے تو ایسی پروڈاکٹ ہم نہیں چوز کرتے جو سیلنگ کے لیے پیشنٹ پیشنٹ ایسی چیز پیشنٹ کیا ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے جس پر کسی برینڈ نے کوئی پرائیویٹ لیبل کر رہا ہوگا اس نے اپنے نام ریجسٹر کر روائی ہوگی وہ پروڈاکٹ اس نے اپنے نام پر ریجسٹر کر روائی ہوگا اگر آپ ایسی پروڈاکٹ سیل کرتے ہیں اگر کئی بھی لوکل بھی کر لیں تو بغیر اس کی اجازت کے تو پھر آپ پر کیس کر سکتا ہے وہ کوپی رائٹ کیس کر سکتا ہے کہ اس نے میری پروڈاکٹ پھائی ہے اور آگے سیل کرنا شروع کر دی ہے میری اجازت کے بغیر جب کہ میں نے اپنے حقوق محفوظ کروائے ہوئے تھے کسی کل امیزون کے پاس میں اپنے حقوق محفوظ کروائے ہوئے تھے تو یہ میری پروڈاکٹ کیوں سیل کر رہا ہے تو یہ issue من جاتا ہے تو پیشنٹ ہم چیک کس طرح کرواتے ہیں پیشنٹ اس طرح چیک کرواتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی پروفیشنل پیشنٹ چیکرز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چیک کر کے دے دیتے ہیں تو ایسی پروڈاکٹ ہم نہیں چیز کرتے ہیں پروڈاکٹ کر کے آپ دے دیتے ہیں آگے پیشنٹ چیک کروانا یہ آپ کے جو کلائنٹ ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی then next کیا next جو سب سے اہم کیٹگری یا گیٹر کیٹگری چوز نہیں کروانی گیٹر کیٹگری کیا تو یا گیٹر کیٹگری is a کیٹگری that has required ایمیزون approval for sales کچھ ایسی ہوتی جس کو ایمیزون ڈریک سیل نہیں کرنے دیتا ہے جیسے کہ بیبی پروڈاکٹس آگئی بیبی پروڈاکٹس بیوٹی پروڈاکٹس ہو جاتی ہیں سام تو ایمیزون کہتا ہے کہ آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی سیل دکھائیں کہ آپ پاس approval سیل کریں مطلب اگر آپ سیل کرنا چاہتے تو آپ کے پاس میڈیگل سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے تو وہ آپ کو کہے گا مجھے چیک کروائیں پھر آپ نے اس کو چیک کروانا ہے تو ایسی یہ لمبا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو چوز نہ کریں اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گیٹر کیٹیگری میں کروانا پڑتا ہے مختلف ویب سائٹ ہیں جو آپ کو یہ کام کر دیتے ہیں فنل گرو ڈاٹ کام ہو گیا اس کے بعد ڈاٹ کام ہو گیا آر جی ہو گیا وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں کہ آپ جائیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو گیٹر کیٹیگری کو انگیٹ کروا دیتے لیکن اس کے لیے وہ کچھ آپ سے چارج کرتے ہیں سرٹیفکیٹ بکار جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے تو گیٹر کیٹیگری کی ایلکٹرونکس دین انڈسٹری الینڈ سائنٹیفک بیوٹی پروڈاکس ہیلتھ اینڈ آوسول یہ جو پروڈاکٹ ہے یہ آپ آ جاتی ہے گیٹر کیٹیگری میں آپ نے ہرگز یہ پروڈاکٹ چوز نہیں کرنی ہے اگر آپ یہ پروڈاکٹ چوز کرتے ہیں اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ بتا دیا تو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے ون بائی ون میں چیز کو اپلائی کر کے آپ دکھاؤں گا کوئی ایک پروڈاکٹ میں آپ کلاس میں بتا دوں گا یہ تھی آج اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور لائک کر دیں اگر کوئی question ہو تو comment میں پوچھ لیں اللہ حافظ ملتے next video